مارکٹ کی ویکلی اپ ڈیٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ کافی یعنی دو ویک سے یا تین ویک سے جو ہے وہ میں پراپر ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کچھ صحت کا مسائل تھے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ آن این آف ٹچ میں رہنے کی میں نے کوشش کی اور جو بھی میری مارکٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ میرے واتس ایپ گروپس پہ میرے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس ملتی رہی ہیں میری اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑا ان ٹائم میں نے ایک سیل کال دیوی ہے اپنے لوگوں کو بیالیس دادار پانچ سو انڈیکس پہ اور اللہ نے جو ہے وہ چیز ویسی ہوتی بھی بھی دکھائی جیسا کہ فیل ہو رہا تھا اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دو مہینے سے مارکٹ کے اندر جو ایک اسٹریٹ تیزی تھی اس سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارا ایک انویسٹر بیس جو تھا وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ مارکٹ شاید سیدھے سیدھے اوپر جانے کا نام ہے اصل میں ہم لوگ بہت شورٹ اپ میموری کے لوگ ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی دو مہینے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس مارکٹ میں اور جب بزار میں بل رن آتا ہے تو بس پھر جو ہے وہ اگر کسی کی اچھی ایڈوائز بھی مل رہی ہو تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی اور ہر آدمی خود ایک اپنے گھر کا ایک چیمپئن بناوا ہوتا ہے تو وہی بات ہے کہ اس طرح کی جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں اس سے اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پروفیشنل کی بات کو اگر اگنور کیا جائے گا تو آپ کو اس کو اپنے پورٹفولیو پر اس کی ریفلیکشن ضرور نظر آئے گی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی ایک بل رن میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس تیزی کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے اور جن سیکٹرز میں جن اسکرپٹ کے اندر ہم شاید شورٹرم ٹریٹ کریں چاہے ہم آہ لانگ ٹرم ایک ویو رکھیں ایک سیٹن گینز کے بعد ان چیزوں کی کنسولیڈیشن یا ان چیزوں میں کریکشن ہمیں ایکسپیک خود کر لینی چاہیے مارکٹ میں ہمیشہ ہر دور کے اندر ہو یہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی بزار میں بل رن آتا ہے تو ایک نیا انویسٹر بیس مارکٹ کے اندر انٹریڈوس ہوتا ہے وہ انویسٹر بیس جب تک کچھ ایکسپیرینسز نہیں کر لے گا تب تک وہ مارکٹ کو اصل میں نہیں سمجھ سکتا لیکن جو ہمارا پرانا انویسٹر بیس ہے اس میں بھی مجورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ایک بل رن میں پچھلا مہینے یا دو مہینے پہلے کا جو بھی مارکٹ نے سین کریٹ کیا ہوتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور جب کبھی بھی کوئی سیل کال دی جائے ایسے وقتوں میں تو لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں مارکٹ نے بھی کچھ ایسا بیہیف کیا کہ تین چار بار ایسا ہوا کہ سیل کال دی گئی مارکٹ نے وہاں پہ بریدر لیا کریکشن نہیں لی لیکن مارکٹ نے کنسولیڈیٹ کر کے وہاں سے ایک نئے ہائز بنایا ہے اس دفعہ بھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ 43,000 کا لیویل بھی اتنا ہی آسان لیویل ہے کہ مارکٹ بس وہاں کچھ دن کنسولیڈیٹ ہوگی اور وہاں سے کراس کر کے کھڑی ہو جائے گی میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ مارکٹ سے ایک قدم آگے نہیں چلنا چاہیے ہمیشہ مارکٹ سے پیچھے چلیں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ مارکٹ آپ کو فالو کرے آپ مارکٹ میں لوس کریں گے ہمیشہ مارکٹ کو آپ فالو کریں جیسا مارکٹ کا ٹرینڈ ہوگا جیسا مارکٹ کا بہیویئر ہوگا ہمیشہ اس کو فالو کیا جاتا ہے اگر میں یہ سوچوں کہ میری ہوپس یا میری امیدوں کے اوپر مارکٹ چلے گی تو ایسا نہیں ہے مجھے مارکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے مجھے مارکٹ کے ساتھ اپنی ڈیریکشن کو بدلنا ہے جب ہی میں یہ جو زگزگ ہے مارکٹ کی اس کے اس کو میں کیش کر سکتا ہوں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے لازد دو تین ویڈیوز کے اندر یہ بات میں بقایتہ کوٹ کر رہا تھا جبکہ میری یادت نہیں ہے کہ میں آئیٹم وائز کبھی بھی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ سپیکولیشن کے ذمرے میں چیز آتی ہے لیکن میں کم سے کم یہ کوٹ کر رہا تھا کہ میں پوری مارکٹ بیچ کے بیٹھا وہاں میرے پاس تین آئیٹم ہیں ان فیکٹ کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ چار آئیٹم میں پھر یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک آئیٹم بیچ لیا ہے اب تین آئیٹم ہیں اب یہ جو تین آئیٹم ہیں یہ میں اون کر رہا ہوں یہ مجھے پتا ہے کہ ان آئیٹمز میں بھی ڈاؤن فال آئے گا جب بازار میں پریشر ہوگا دیفنیٹلی وہ آئیٹمز بھی نیچے آئیں گے لیکن مارکٹ سے کبھی بھی زیرو ہو کے نہیں بیٹھا جاتا مارکٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کی ایک لانگر پروسپیکٹ کے اندر آپ ایک ذہن بنائے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ انویسٹ کیے بیٹھے ہوتے ہیں ان میں کوئی چیز اگر سو روپے کی اچھی ہے اور بازار میں کسی بھی ریزن سے وہ پریشر اگر ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ نوی روپے کی بری کیسے ہوگی میں ڈیفنیٹلی اگر مجھے اپنی سٹڈی پر کانفیڈنس ہے تو میں اس کو نوی روپے پر بائی کروں گا اور کیونکہ میں نے اس کو ایک لانگر جو ہے وہ ویو کے ساتھ جو ہے وہ اس میں پوزیشن رکھی ہوئی ہے شورٹ ٹرم میں کلیر تھا کہ بھئی بازار میں بیچ کے بازار سے ہٹ جانا چاہیے اور شورٹ ٹرم بیو بازار کا خراب ہے مارکٹ نے لاسٹ ویک جبکہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں میری ایکسپیکٹیشن یہ دی کہ شاید مارکٹ فورٹی تھاؤزن کے راؤنڈ فیگر کو نہ توڑے لیکن مارکٹ نے فرائیڈے کو آخری آدھے گھنٹے کے اندر چالیس ہزار کا لیویل توڑ کے کنفرمیشن یہ دی ہے کہ مارکٹ ابھی 39.600 تک یعنی سمجھ لیں گے 39.600 سے لے کے 39.100 تک اس ان بیٹوین کا کوئی ایک سپورٹ لیویل بازار بنائے گا یعنی یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب مارکٹ کو کم سے کم بھی یہاں آنا چاہیے یعنی نیکس ویک کے اندر اگر بازار کھلتے ہی دو چار سو پوائنٹ اگر اپ سائیڈ مجھے دکھاتا ہے تو میں ایکسپیکٹیشن ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں سیل آن شنٹ والے ہی دھیان پر رہوں گا اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ مارکٹ ابھی ایک نیا لو بنا سکتی ہے یا جو لو پچھلے ویک کب بن گیا ہے ایٹ لیسٹ اس لو کے قریب آ کے ایک دفعہ اپنے آپ کو سسٹین کر کے بازار دکھائے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جب کبھی بھی مارکٹ میں کوئی نیا لو بنے اور ویری نیکس دے یا ایک دو دن کے بعد مارکٹ ایک اب نورمل بل رن لے تو وہ بیچنے کی اپرچنیٹی ہوتی ہے اس کو تیزی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ جب تک نئے لو ویک آن ویک بیسس پہ بن رہے ہیں ایٹ مینز کہ ابھی بیئر ڈومینیشن زیادہ ہے اور مارکٹ ویک آن ویک بیسس پہ اگر نئے لو بنا رہی ہے تو پچھلے ویک کا 39 900 کا لو بن گیا تو اب میں یہ دیکھوں گا کہ نیکس ویک کے اندر 39 900 کے نیچے کا کوئی لو بنتا ہے یا اس لو کو بزار مینٹین کر کے سسٹین کرتا ہے جب تک مارکٹ کنفرمیشن نہیں دے گی تب تک آپ ایک قدم آگے کیسے چل سکتے ہیں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بزار یہاں سے پلٹی آئے گا بزار پلٹنے میں میری مرضی کا محتاج نہیں ہے بزار پلٹنے کی انڈگیشن دے گا میں اگر کسی چیز کو انڈگیٹ کر رہا ہوں تو وہ میں اپنی مرضی پہ نہیں کر رہا بیسکلی وہ آپ میں کر رہا ہوں کسی نہ کسی انیلیسس کی بیس پہ میں نے دو ویڈیوز میں پچھلی یہ بات ذکر کیا ہے کہ میں پولٹیکل انسٹرنٹی مجھے فیل ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پہلی بار پانچواہ صوبہ بننے جا رہا ہے جب پانچواہ صوبہ بننا ہے پندرہ نومبر اور چودہ نومبر کو الیکشن ہے تو یعنی آنے والے دن جو ہیں وہ پولٹیکل نوائس کے ویکس ہوں گے آنے والے جتنے بیچہ تین چار ویک ہیں پانچ ویک ہیں تو یعنی پولٹیکل انسٹرنٹی مجھے میڈیا پہ نظر آئے گی جب تک وہ نظر آئے گی تب تک مجھے ایکسپیک کرنا چاہیے کہ مارکٹ بھی انسٹرن رہے گی آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکٹس کو بھی بہانہ ملا ان کو کوویٹ کا بہانہ مل گیا ہمارے عام لوگ کوویٹ کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا ریزن سمجھ رہے لیکن اٹلیسٹ میں کم سے کم اس بات پہ کنوینسڈ ہوں کہ کوویٹ ریزن نہیں ہے اس مارکٹ کے نیچے آنے کا پولٹیکل جو ہے انسٹ جو ہے وہ ایک ریزن ہے اور وہ ایک ویلیڈ ریزن ہے اور مارکٹ کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی کسی بھی ڈیریکشن میں جانے کا مارکٹ جب ٹوینٹی سیون تھاؤزن سے گریجولی گریجولی چلتے چلتے تھارٹی فور ہنڈرڈ آئی اور اس بیچ میں بزار نے کوئی کریکشن نہیں لی بزار رکھ کے کریکشن کرتا رہا اوپر آتا رہا تھارٹی فور ہنڈرڈ کے آراؤنڈ بزار نے دو مہینے کنسولیڈیٹ کیا اور وہاں سے ایک بڑا بل رن پھر بزار نے لیا اور فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ تک کا لیول آیا ہے اب اگر میں ٹوینٹی سیون تھاؤزن سے فورٹی ٹو ایٹھ ہنڈرڈ تک کا اگر کلکولیشن کرتا ہوں تو اس کی سمجھنے کے منیموم ریٹریسمنٹ بھی جو بنتی ہے وہ تھارٹی نائن فائی ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ مارکٹ کو آنا چاہیے اور یہ لیول میں اپنی دو ویڈیوز پہلے بتا چکا ہوں کہ بزار تھارٹی نائن سکس ہنڈرڈ تک بھی آ سکتا ہے ہوتا کیا ہے کہ بائنگ اور سیلنگ زون ہوتے ہیں کچھ جیسے فورٹی ٹری تھاؤزن کو ہم نے ایک بینچ مارک رکھا اور اس کے نیچے نیچے آس پاس ہم نے سیلنگ زون رکھا اسی طرح اب بائنگ زون اگر مجھے کہیں پہ تلاش کرنا ہے تو میں ان لیولز کو دیکھوں گا جو دو تین سو پوائنٹ کے بینڈ میں ہوں انتالیس چھے سو سے انتالیس ایک سو میں اس ان بیٹوین پوزیشن لوں گا لیکن کن سکرپٹس میں میں ان سکرپٹس کے اندر پوزیشن لینا پسند کروں گا کہ جن کا اب جو یہ کورٹر ختم ہوا ہے جولائے اگست سپٹیمبر یہ کورٹر انڈ جو ہے اس کورٹر کی جو اب ریزلٹس آنے ہیں وہ کن سکرپٹس کے اوپر ان کے امپیکٹس آئیں گے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کن سکرپٹس میں گروتھ نظر آئے گی مجھے یہ پتا ہونا چاہیے میں ان سکرپٹس کو ہی فوکس کروں شورٹ ٹرم ٹریڈنگ ابھی بند ہو گئی اب جیسے یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں بیالیس سکرپٹس کے اوپر ایک بات بہت بار بار اکثر اپنی آڈیوز میں کہہ رہا تھے کہ انویشمنٹ والے لیویل نہیں ہے ایونکہ میں اگر سمنٹس میں سٹیل میں اگر میں پوزیٹیو بھی ہوں لیکن ان لیویلز پہ پوزیٹیو نہیں ہوں میں نے پچیس روپے پہ پلیف دلایا وہ دو مہینے کھڑا رہا لوگ فیٹ اپ ہو گئے کہ یہ چل نہیں رہا انہی لوگوں نے چالیس روپے پہ بغیر پوچھے لیا ہے اور میرے ساپ سے وہ کریکشن کا ٹائم تھا وہاں پہ بیچنے والا ٹائم تھا ایک سفیشنٹ گینز آ چکے تھے میرے ایک جملہ تھا ایک آڈیو کے اندر میں نے کہا تھا کہ جن آئیٹمز میں تیس تیس میتھس میتھس پرسنٹ کے ریٹنز آ چکے ہیں ان کو اب انویشمنٹ پلان کر کے لینا بے وخوفی ہے جب تک وہ ایک کریکشن نہ لے لیں تو وہی وہ کریکشن ہے جس کا انتظار تھا اور پیور یہ کریکٹیو فیز ہے مجھے کسی قسم کی مارکٹ میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی موونگ ایوریجز کے حساب سے بھی یہ چارٹ میں آپ کو دکھاؤں یہ منتلی چارٹ ہے اس پہ بقاعدہ آپ کو نظر آئے گا جو لوگ چارٹ سٹیڈی تھوڑی بہت بھی اگر جانتے ہیں کہ مارکٹ میں جو موونگ ایوریجز ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہیں میں نے یہ ذکر بھی اکثر میں نے اپنی ویڈیوز میں آڈیوز میں کیا ہے کہ مارکٹ میں ابھی دیکھیں تیزی ہوئی نہیں ہے تیزی ہوگی ان فرنمنٹلز پہ ہی ہوگی جن کے اوپر اس وقت گورنمنٹ کا فوکس ہے ان سیکٹرز میں ہی ہوگی جن کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس ہے اور ان سیکٹرز کی گروت نظر آ رہی ہے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں آئیٹی سیکٹر ہے ٹیکسٹائل ہے سیمنٹس ہے سٹیل ہے میں آئیل سیکٹر میں بہت کنوینجڈ ہوں میں سیکٹر وائز اس لیے بات کر رہا ہوں اسے بہت سے لوگ مختلف سیکٹرز کے آئیٹمز کی بات کر رہے ہیں میں کنوینجڈ ہوں ہر سیکٹر کے اوپر ایک ویڈیو بن سکتی ہے اور انشاءاللہ نیر فیوچر میں میں یہ میں نے پلان کر لیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر میں سیکٹر وائز اب اپنی انیلیسس الگ الگ انشاءاللہ دینا شروع کروں گا آپ لوگوں کو تو ابھی میں شورٹ کٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آئیل سیکٹر میں بہت کنوینجڈ ہوں کہ آئیل مجھے تھرٹی ٹو ڈالر اور بلو اگر تھرٹی ٹو کا لیول بریک ہوگا تو یہ ٹوئنٹی سوئن ٹوئنٹی ایٹ ڈالر کی طرف آئیل جا رہا ہے میں بالکل کنوینجڈ ہوں مجھے نظر آ رہا ہے آئیل کے اندر ابھی جو ہے وہ پریشر رہے گا انٹرنیشنل آئیل میں اور اگر انٹرنیشنل آئیل میں پریشر رہے گا تو میرا جو آئیل ایکسپلوریشن سیکٹر ہے اور جو آئیل سیکٹر ہے اور آئیل سیکٹر ہے اس میں پریشر رہے گا میں اس پہ سمجھ لیں کہ مجھے بیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی آپ کو مبارک مجھے نہیں کام کرنا آئیل سیکٹر کے اندر کیونکہ میری سٹڈی کے ساتھ سے جب انٹرنیشنل کروڈ مجھے نیچے لگ رہا ہے تو میں کیسے آپ کو جی ڈی سی پی پیل اس وقت ان لیویلز پہ ایڈوائز کروں ایون کے سو روپے کے اوپر ایک دو بار میں نے انٹریبی لی ٹیکنیکل چارٹس کی بیس پہ لیکن وہاں پر میں نے ایک دو روپے اپنے لوس کر کے میں ایکزٹ کر کے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے نظر یہ آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جو چیز نہیں چل رہی اسے زد نہیں ہے لیکن کیوں کہ اس کے کوئی فنڈمنٹلز ایسے سامنے نہیں ہیں کہ میں اس میں کوئی رسک لوں میں ٹیکنیکل بیس پہ شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کو یہ ایڈوائز کر کے سٹاپ لاؤس لگا کے ٹریڈ کر سکتا ہوں اس کی وجہی ہے اس کی میں ایکزمپل دوں کہ لاسٹ میں نے فرائیڈے کو جو ٹیکسٹ کیا تھا اس میں میں نے بائے کال دی تھی ویڈ سٹاپ لاؤس چالیس ہزار چارٹسو اس وقت بزار تھا چالیس ہزار چھے سو یعنی دو سو پوائنٹ کے ایک سپورٹ لیویل تھی جب وہ سپورٹ ٹوٹ گئی ہے تو زد کوئی نہیں ہے پھر ہٹ کے بیٹ گئے ہیں مارکٹ سے اب بزار ہزار پوائنٹ وہاں سے نیچے ملے گا تو بزار نے فورٹی تاؤزن بھی بریک کر کے دکھا دیا تھارٹی نائن سکس ہنڈڈ سے ورن ہنڈڈ کے درمیان جس وقت مارکٹ آئی گی اس وقت آئیٹم سیلیکشن اب وہ بھیڑا چال نہیں ہونی ہے کہ آٹو بھی چل رہا ہے اور فارما بھی چل رہا ہے اور ہر سیکٹر جو آپ لے لیں وہ چل رہا ہے میں آٹو سیکٹر میں بالکل میں کوئی چیز ریکمینڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں آپ کو مبارک اپنی مرضی سے کریں مجھے وہ گینز نہیں چاہیے میں فارما کے اندر مجھے کوئی والے گینز نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس اور دوسرے آپشنز موجود ہیں میں کسی بھی نارمل جو ہے گروت والے سیکٹر میں اس وقت جاؤں نے جب میرے پاس کوئی چوئیس نہ ہو یہاں پہ میرے پاس چوئیس بہت اچھی ہے میرے پاس دو تین چار سیکٹرز ایسے ہیں جو آنے والے دو سال ایک سال دو سال دائی سال ایک بہت بڑی گروت دکھا رہے ہیں مجھ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے فرنڈامنٹل سامنے ہیں اور ان میں جو ڈیولپمنٹس ہونے جاری ہیں آنے والے دنوں میں وہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں آنے والے کورٹرز میں میرے پورٹفولیو کو بہت بڑا گین دیں گے اور میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ بازار میں یہ پیور کریکشن ہے اور یہ کریکشن ابھی اور آنی ہے جو آہاں لیوریج کی پوزیشن کو آوائٹ کریں کہ اگر کسی اچھے سیکٹر میں لیوریج کی بھی اگر پوزیشن ہے تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیف کریں ادھوائز مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب تک یہ پولٹیکل انرش رہے گا الیکشن تک تب تک مارکٹ تھوڑا ڈسٹرب رہ سکتی ہے بازار کا کوئی نیا ہائی بنتا ہوا امیجیٹ اس مہینے میں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا یہ مہینہ کنسولیڈیشن کا ہے اور مارکٹ نے پچھلے مہینے کا لو توڑ دیا ہے اور اس کے نیچے ایک ویکلی کلوز بھی آیا ہے اٹ مینز کہ یہ اکتوبر کا جو مہینہ ہوگا بیسکلی مارکٹ ایک اپنی خاص سپورٹ لیول لے کے بازار تھوڑا ریباؤنڈ ضرور ہوگا اور مارکٹ کنسولیڈیشن کے فیز میں چلی جائے گی یہ دو تین ہفتے کا جو کنسولیڈیشن ہے یہ بے شک آپ کو برا لگ رہا ہوگا میں بروکر آدمی ہوں مجھے لیکن برا نہیں لگ رہا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کنسولیڈیشن کی وجہ سے آگے آنے والے دنوں میں بہت بڑا کام مارکٹ میں ملے گا اور مارکٹ میں ایک اچھی گروت نظر آئے گی تو کہیں پہ جا کے بریدھر ضروری ہے مارکٹ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چونتیس ہزار سے چھتیس ہوئی پھر 38 ہو گئی پھر 43 ہو گئی پھر 53 ہو جائے گی پھر 70 ہزار ہو جائے گی پھر ایک لاکھ ہو جائے گی مارکٹ اس چیز کا نام نہیں ہے اور لوگ اسی لیے اس وقت ٹریپ میں آ چکے ہیں کہ سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آئی تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وقت سمجھا دیتا ہے اس وقت پبلک کو ایک ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ مارکٹ میں اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل کیے بیٹھے تھے اور میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ مارکٹ آپ کا ایک اپوننٹ ہے جب وہ آپ کو آسانی سے پیسہ کمانے دیتی ہے تو کم سے کم میں الٹ ہو جاتا ہوں جب مارکٹ مجھ پہ مہربان ہو رہی ہو کہ میں جو آئیٹم لے رہا ہوں وہ پروفٹ میں بک رہا ہے تو وہاں سے میرا جسے کہتے ہیں کہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہوں اور میں وہاں سے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کرتا ہوں کہ اتنا آسان بزار کیوں کما کے دے رہا ہے اور وہی ایک وہ بلٹ ریپ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پبلک یہ کہتی ہے کہ ہم کو مال پہنا دیا گیا تو بسیکلی کسی نے مال بھی نہیں پہنایا کسی کو کم سے کم میرے لیول پہ آپ لوگوں کو رائٹ ٹائم پہ پھر ایکزٹ پوائنٹ ملا تھا اور میں ابھی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو دو چار آئیٹم میں نے دلائے ہوئے ہیں وہ لوور سائٹ پہ دعا کریں اور اچھے لیولز پہ ملیں ہم ان کو بائے کریں گے کیونکہ لانگر ویو میں بازار میں بہت تیزی لگتی ہے لیکن شوٹ ٹیم کے اندر ابھی یہ بازار میرے لیے نیچے آ رہا ہے ہر اس آدمی کے لیے نیچے آ رہا ہے جو اوپر مال بیچے بیٹھا ہے میں 90% چیزیں لیکوڈیٹ کیے بیٹھا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ اس دفعہ مارکٹ نے مجھے فیور دی ہے اور مارکٹ ایک سفیشنٹ کریکشن لے رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی میرے پاس آنے جا رہی ہے کہ جو چیز پچیس روپے کی میری چالیس روپے پہ بک رہی تھی وہ دوبارہ مجھے تھاٹی فور تھاٹی تری اراؤنڈ اگر مل رہی ہے یا ایک سو بیس روپے کا ایک سو بیس روپے والا آئیٹم ایک سو بیس ہو گیا تھا وہ ایک سو دو ایک سو تین ایک سو روپے اس طرح کے لیویلز پہ اگر وہ مجھے مل رہا ہے تو میں وہاں پہ اس کو بائے کروں گا بات وہی ہے کہ اگر اوپر رائٹ ٹیم پہ آپ نے ایکزٹ کیا ہے تو ہی تو آپ کو انٹری لینے کا موقع ملے گا ادروایز ایک سو بیس پہ وہ چیز لیا آپ بیٹھیں اب آپ انتظار کریں دو مہینے بعد وہ ریٹ آ جائے گا آپ کا کیونکہ وہ سیکٹر پوٹینچل ہے وہ ریٹ آئے گا لیکن فائدہ کیا ہوا کہ ایک سو بیس سے سو روپے دیکھ لیا اور سو روپے پھر چلا کٹا کے اللہ میہاں ایک سو بیس کر دے اس کو تو آپ نے بیسکلی بہت بڑی اپرچنٹی مس کر دی کہ ایک سو بیس کی بیچیوی چیز ایک سو دو ملتی وہ دوبارہ ایک سو بیس بکتی تو آپ کے گینز بہت بڑے ہونے تھے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے مارکٹ کی اپ اینڈ ڈاؤنز کو ایک میڈیم ٹرم کے اندر دیکھ کے اگر آپ بائے سیل کرتے رہیں گے اپنے آپ کو انٹری اور ایکزٹ کرتے رہیں گے تو ڈیفنیٹلی بہت کمانے کو موقع ملے گا اوورال نیکسٹ ویک مجھے لگتا ہے کہ بازار بڑھے تو بیچنا چاہیے ابھی بھی کہہ رہا ہوں بیچنا چاہیے اور ابھی جلدی کوئی نہیں ہے اور جب بازار میں یہ لیولز آ جائیں 39600 سے 39100 تو اس وقت انشاءاللہ دوبارہ سے ویک آن ویک بیسیس پہ بھی اور ڈیلی بیسیس پہ بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیوز ملنی شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ویسے میرا پلان ہے کہ ڈیلی ایک مورننگ میں ایک دھیان ایک دن کا دھیان وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تو اس سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور زیادہ ہیلپ ملے گی لیکن مسئلہ وہی ہے کہ میں یا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی سمجھا لے ایکشن آپ نے کرنا ہے ایونچولی آپ کو ہی اپنے اپنے ٹرمینل پہ انٹری کا بٹن دبانا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر رائٹ ٹائم پہ نہیں لیا تو سمجھ لیں کہ جو اس دو مہینے میں کمایا تھا وہ آپ کا نکلنے جا رہا ہے یہ میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں ان لوگوں کو جو زد کیے بیٹھے ہیں نا وہ نکل گیا اس تار جو تین چار مہینے میں آپ نے کمایا تھا آپ پھر چکے ہو جیسے میں نے دو ہفتے پہلے کہا تھا وردات تو ہو چکی اور اب وردات کے بعد جو ہے نا سمجھ لیں کہ اب لاش پڑی وائی لی ہے کہ اب جن کے لیوریج ہے بھی ہے وہ تیار رہے ہیں اس پورے مہینے لیوریج جو ہے انٹرسٹ بڑھنے کے لیے ہیں مارکٹ کے فیلحال تو جسے کہتے ہیں کہ اگدم مارکٹ بول رن میں تو نہیں آنے جاری بزار ابھی تنگ کرے گا اور اب انویسمنٹ کی اپرچنٹیز ملنے جائیں گی پیسہ تیار رکھیں میرا وہ ورڈ یاد ہے کوویٹ کے ٹائم پہ میں کہتا تھا لائف ٹائم اپرچنٹی ہے بنی لائف ٹائم اپرچنٹی چالیس چالیس پرسنٹ پچاس پچاس پرسنٹ پیتس پیتس پرسنٹ اور پھر کچھ آئٹم ہنڈرڈ ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھے اب پھر کہہ رہا ہوں یہ جو ڈپ آ رہا ہے یہ اچھا ہے کیش تیار رکھیں میں سیکٹر بھی بتاؤں گا آئٹم بھی بتاؤں گا اسی طرح ویڈیو پہ بتاؤں گا گھبرانے کا نہیں ہے پیسے ہاتھ میں ہوں گے کسی دکھائیں گے فیلال بزار نیچے لگتا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو